ایک تفاہ کا ذکر ہے جنگل میں ایک رانو چڑھیا رہتی تھی اس کے دو بچے تھے وہ دن بھر کام کرتی لیکن انہی دنوں میں اسے کوئی کام نہیں ملا اس لیے اس کے بچے ہمیشہ اسے تنگ کرتے کہ کوئی نہ کوئی اسے کھلو نہ لے کر دے لیکن رانو کے پاس تو کوئی پیسے نہ تھے ممہ ممہ مجھے کھلونے چاہیے آپ کبھی بھی ہمیں کھلونے نہیں لے کر دیتی پلیس ممہ اس دفعہ آپ ہمارے لئے کھلونے لے کر آئیے گا ممیجھے گڑیا اور بہت سارے سمان چاہیے میں نے تو کبھی چیزیں دیکھی ہی نہیں ہاں ممہ کاش بھائی دے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کھلونے چاہیے کب لے کر آئیں گے کھلونے میرے پیارے بچوں آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اچھی اپنے بچوں کے لئے کھلونے لے کر آئوں کی بس دعا کرو کہ مجھے کوئی نہ کوئی کام مل جائے اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے کھلونے لے پا ہوں چلو اب میں کام پر جلتی ہوں اور اپنا خیار رکھنا دونوں بچوں ٹھیک ہے اور وقت پر اپنا ہورک بھی کر لینا ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں اپنا خیار رکھنا دیدی دیدی کیا ممہ آج ہمارے لئے کھلانے لے پائے گی وہ تو اتنے دن سے کہتے ہیں ہم کے کھلونے لے کر آئے لیکن وہ تو ہماری دی کھلونے بھی نہیں لے کر آتی مجھے لگتا ہے اس دفعہ بھی وہ ہمارے کھلونے نہیں لے کر آئیں گی ہاں ہاں لے کر آئے کہ ممہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی رانو بچاری سارا دن کوشش کرتی ہے پھر وہ ایک چڑیا کے پاس جاتی ہے میری چڑیا کے پاس میرے گھر میں کوئی کام نہیں ہے میرے پاس اتنا کام نہیں ہے جاؤ تمہیں کسی اور جگہ جا کر کام کا پتا کراؤ میرا گھر میں ایک آتی ہے داسی وہ کر کے جاتی ہے تم جاؤ یہاں سے لیکن میڈم اگر آپ مجھے بھی رکھ لیں گے کام پر تو آپ کی مہربانی ہو کی میرے بچے نے کھانا تک نہیں کھایا اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہی غریبی ہے پلیز مجھے کام پر رکھ لیں میڈم پہلے بھی تو میں آپ کے پاس کام کے لیے آتی رہتی تھی آج بھی کرا لیں مجھے کام کچھ تو ممہ آگئی ممہ کھلونے لے کر آئی ہوگی ممہ آپ جھوٹ بولتی ہیں آپ نے تو کہا تھا آج میں تم لوگوں کے لیے کھلونے لے کر آوں گی دیکھو دیکھو پینکی ممہ جھوٹ بولتی ہیں ممہ کبھی کھلونے نہیں لے کر آتی ہیں اکاش بیٹا ایسی کوئی بات نہیں پینکی بیٹا ایسی کوئی بات نہیں آج مجھے کوئی کام ہی نہیں ملا اگر کام ملتا تو مجھے پیسے ملتے پھر میں کھلونے لے آتی ابھی مجھے کچھ کام نہیں ملا اس لیے میں کھلونے نہیں لا پائی تم لوگوں کے لیے مجھے ماف کر دو کل میں ضرور لے کر آوں گی میں جھوٹ نہیں بولتی میرے پیارے بچوں اچھا اچھا رانو تم یہ میرے پاک کی حفاظت کیا کرو پھر میں تمہیں پورے دو ہزار دوں گا مہینے کا اور دن کا بھی تمہیں دو سا دیا کروں گا آج کے بعد تم میرے ان چیزوں کی حفاظت کرو گی پاک کی آج تو میرے کام بھی مل گیا اور مہین ایک دن کا دو سا ارپیہ بھی مل گیا میں انہی باگوں کی حفاظت کرتی ہوں اور پھر میں آجاتے ہوئے بچوں کے لیے آج توفے شوفے بھی لے کر جاؤں گی وہ تو انتظار کر رہے ہوں گے ہاں ایسا ہی کرتی ہوں بچوں دیکھو میں کھلونے لے کر آئی ہوں بچوں آجاؤ کھلونے سے کھیل لوکل سے زد کر رہے تھے ماما ماما کھلونے چاہئے اب آگئے ہیں کھلونے ایسے ہی رانو بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتی ہے بچے تو کھلونے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ماما سے بہت پیار کرتے ہیں ایسے ہی رانو کی نوکلی بھی پکی ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش تھی اور بچے بھی بہت زیادہ خوش تھے کھلونوں کو دیکھ کر پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھی لگے تو جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں مجھے کمنٹ میں وان پلس وان کتنا ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چڑیا بہت زیادہ غریب ہوتی ہے وہ بیچاری کہیں سے کہیں سے کٹلس لے کر آتی اور انہیں جا کر کٹلر کو بیجتی وہ بیچاری تو سارا دن محنت کرتی لیکن کچھ نہیں وہ تو بہت پڑی لکھی تھی اس کی ماں نے اسے پڑھانے کے لیے کرزہ لیا ہوا تھا جو سیٹ کالو کو دینا تھا ارے بیٹی تمہارے اوپر میرا کتنا کرزہ لگا ہوا ہے بیکار میں تمہیں پڑھائی کرائی میں نے بچا نہیں کچھ میرے پاس ساری زمینے بھی وہ کالو لے گیا لیکن تمہاری ابھی تک نوکری بھی نہیں لگی پتہ نہیں کون سی پھوٹی قسمت ہے ہماری ماں اس میں میرا کیا قصور ہارتا ہے ماں مجھے ڈانتی رہتی ہیں اب مجھے ڈانتنا بند کیجئے میں اب کٹلر تو بیچتی ہوں اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں میرے بس میں تو نہیں ہے ابھی میں جا رہی ہوں کچھ بند بس کرتی ہوں آج تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں جا کر وہ کٹلر رے کر اسے بیچ ہوں لیکن اب مجھے جانا پڑے گا ماں ہی روز روز ایسے باتیں سن کر میں خود پریشان ہو گئی ہوں ماں کہتی بھی تو سچ ہے ساری زمینیں جو بھی تھی میری پڑھائی پر لگا دی اور کچھ بھی نہیں بچا اور پڑھائی سے کچھ بھی نہیں تو مل رہا یہاں پر کٹلس بھی نہیں مل رہے کہ میں جا کر انہیں بیچ لو کٹھل کو کٹھل بھی تو مہنگے ہو گئے ہیں آج کل تو مل بھی نہیں رہے کیسے پتہ نہیں چلے گا گھر کا گزارہ اور ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اے اب میں کیا کروں ساری زندگی ایسے ہی گزر جانی ہے پریشانی میں اتنی زیادہ پریشان ہوں کہ میں کیا کروں اور دن بھی تو نہیں گزر رہا سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہوتا ارے دیکھو تم لوگوں نے اتنا زیادہ کرزہ لیا تھا مجھ سے لیکن اب اگر تم لوگوں نے ایک مہینے تک میرا کرزہ نہیں دیا تو یہ گھر بھی میں ہتھا لوں گا تم لوگوں نے اتنا کرزہ لیا اور زمینیں تو دی لیکن اگر وہ کرزہ ابھی تک بھی تم لوگوں نے نال اٹھایا تو وہ ساری زمینیں میرے نام ہو جائیں گی پھر مجھے نہ کہیں گے کالو بھئیہ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہم آپ کا کرزہ کیسے اتاریں گے آپ نے تو زمینیں ہمارے اتنی زیادہ لے لیا ہیں اب ہمارے ساتھ آپ پیسہ نہیں کر سکتے ان زمینوں پر اپنا حق نہیں چلا سکتے ہم آپ کو آپ کا کرزہ دے دیں گے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اتنا سارا خرچہ کر دیا اب تو یہ گھر بھی میرا چلا جائے گا تم پر اتنی پڑھائی کا پیسہ لگایا لیکن ابھی تک نوکری نہیں لگی میں تو تنگ آ گئی ہوں اتنا مجھے تمہیں پڑھانا ہی لکھانا ہی نہیں چاہیئے تھا کہ تمہاری نوکری ہی نہیں ہے اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا یہ گھر بھی چلا جائے گا بہت پریشان کیا ہے تم نے مجھے ماں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ نہ کچھ میں شام تک کر لوں گی آپ فکر نہ کریں ہماری زمینے نہیں جائیں گی میں کچھ نہ کچھ کروں گی آپ فکر مت کریں ماں چی تو بہت زیادہ پریشان ہے یہاں پر تو کچھ ہو بھی نہیں رہا اور میرے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں کہ میں اب کوئی بزنس کور سکوں کٹھل بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے مجھے تو کچھ پریشان ہو رہی ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ماں بھی بہت پریشان ہے وہ سامنے کیا دکھ رہے ہیں یہ کٹھل کہاں سے آئی ہیں یہ تو بہت زیادہ اچھے کٹھل لگ رہے ہیں میں اڈھے جا کر بزار میں بیچاتی ہوں ایسے ہی پنکی وہاں سے کٹھل لے کر گھر چلی جاتی ہے اور روز جا کر بزار بیچاتی ہے وہ تو ایک جادوی کٹھل کا باغ تھا جتنے بھی وہ کٹھل وہاں سے نکالتی ہے اور کٹھل آ جاتے اس طرح وہ اپنا کرزہ اور اپنی زمینیں بھی واپس لے لیتی ہے پیارے بچو اگر میری کہانی اچھی لگے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لافیس اپنا خیال رکھئے گا سبسکرائب